جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دارک لپس کے کاؤزز کو ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے ٹریٹمنٹس اور کلینیکل پروسیڈرز کے بارے میں جن کی مدد سے آپ دارک لپس سے زٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ میں سب سے کامن اور ضروری چیز ہے سن بلوک کا ریگولر استعمال مارکٹ میں جو سکن پر لگانے کے لیے ریگولر سن بلوکس اویلیبل ہیں آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تاہم ایسی لپ بامز بھی اویلیبل ہیں جن میں سن پروٹیکشن فیکٹر ہوتا ہے ان کے ریگولر استعمال سے آپ لپس کو الڈر والیٹ ریڈییشن کے ڈیامج سے بچا سکتے ہیں نیکسٹ اس اپلیکیشن آف ڈی پگمنٹنگ یا لائٹننگ کریمز کا استعمال جس طرح سے جسم کے مختلف حصوں پر موجود نشانوں کو ختم کرنے کے لیے کریمز کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح لپس پر بھی ان کریمز کا استعمال کر کے لپس کی رنگت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ان کریمز میں ایزیلیکیسیڈ، کوجیکیسیڈ، آر بیوٹین، وائٹیمنٹ سی اور 1-2% ہائیڈروکیرون یا اور بھی بہت سے کیمیکل کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں یہ کریمز رات کو لپس پر بہت ہی منیمم اماؤنٹ میں لگائی جاتی ہیں ان کے ریگولر استعمال سے لپس کی رنگت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کے علاوہ کلینکس میں کچھ ایسے کلینیکل پروسیڈرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ آپ درمیٹالوجس سے کروا سکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ افیکٹیف پروسیڈر کیو سویچ انڈی ایگ لیزر کا استعمال ہے ایسی پگمنٹیشن جو لپس کی دیپر لیئر میں موجود ہوتی ہے اس کو لیزر کی مدد سے ختم کیا جا سکتا ہے کیو سویچ لیزر بہت ہی کم انرجی پر جب لپس پر کیا جاتا ہے تو فور ٹو سیکس سیشن میں لپس کی پگمنٹیشن کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ لیزر کے بعد اگر آپ پروپر لپ کیئر کریں تو لپ پگمنٹیشن کے واپس آنے کے جانسز بہت کم ہوتے ہیں نیکس is the role of chemical peeling chemical peels جو لپس پر کی جاتی ہیں وہ بہت ہی مائلڈ ہوتی ہیں اور دو سے تین ہفتے کے بعد chemical peeling کا سیشن روپیٹ کیا جا سکتا ہے ایک پیشن کے لیے chemical peels کے کتنے سیشن ریکوائیڈ ہوتے ہیں یہ پیشن کے ریسپانس کے اوپر depend کرتا ہے اور یہ patient to patient variable ہوتا ہے ایسی پگمنٹیشن جو لپس کی اوپر والی لیئر میں موجود ہوتی ہے وہ chemical peel سے بہتر ہو جاتی ہے بیسیکلی chemical peels لپس کے اوپر والی لیئر میں موجود cells کو remove کرتی ہے اور cells کا turn over rate بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے پگمنٹیشن بہتر ہونے میں مدد ملتی ہے after chemical peels regular application of lip balms جن میں sun protection factor موجود ہو اس کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے chemical peels کروانے کے دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ اپنا regular کھانا کھا سکتے ہیں اور drinks بھی لے سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ hot یا cold liquids کے استعمال سے پرحیص کرنا چاہیے اور next 24 hours میں lipsticks یا lip tints کے استعمال سے avoid کرنا چاہیے next is the role of fillers injection lips کے اندر fillers inject کرنے سے lips کی hydration بہتر ہوتی ہے اور lips stretch ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے lips کی رنگت بہتر محسوس ہوتی ہے next is the application of semi permanent makeup اس procedure میں کوئی بھی desired color lips کے اندر special instruments کے ذریعے inject کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے lips کا color بہتر ہونے میں مدد ملتی ہے so take home message یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں بلکہ اپنی skin care کے ساتھ lip care بھی ضرور کریں اور ان تمام وجوہات سے احتیاط کریں جو lips کو dark کرنے کا وائس بنتی ہیں specially substandard cosmetics کا استعمال lip care میں سب سے زیادہ ضروری چیز ایسے lip balms کا regular استعمال ہے جن میں sun protection factor موجود ہو اگر آپ daily lip care اور home remedies استعمال کرنے کے باوجود lips کا color بہتر نہیں کرسکے تو اپنے dermatologist سے رابطہ کریں تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز اور فیملی سرکل میں شیئر بھی کریں تاکہ میکسیمم لوگ اپنی skin, hairs اور nail سے متعلق different problems کے بارے میں dermatology strict mandate guidance حاصل کریں موسیقی